بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئی اور اڈابی الیسٹریٹر کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ریکٹینگل گریڈ ٹول کیا ہوتا ہے نورملی ہم اس کو ٹیبل کہتے ہیں اگر آپ نے مائکروسوفٹ ورڈ کا استعمال کیا ہو تو اس میں بھی آپ ٹیبل ڈراؤ کر سکتے ہیں یا مائکروسوفٹ ایکسل میں اگر آپ نے کام کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوریزنٹل اور ورٹیکل گریڈ لائنز ہوتی ہیں جو ایک ٹیبل کی فارم میں ہوتی ہیں اور وہاں پر ہم اپنی چیزوں کو لکھ سکتے ہیں یا اس کو کسی ڈیزائننگ میں استعمال کر سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ آج یہ ریکٹینگل گریڈ ٹول کیا ہے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے طریقے کو دیکھیں گے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں ہیں تمام وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور چلتے ہیں سیدھا کمپیوٹی کی سکرین پر ٹو دا پائنٹ اور دیکھتے ہیں کہ ریکٹینگل گریڈ ٹول کیا ہے تو دوستو یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں اڈاو بی الیسٹریٹر میں اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہاں ریکٹینگل ٹول یا ریکٹینگل گریڈ ٹول کہاں سے لیں گے کیسے لیں گے اس کو میں کرتا ہوں تاکہ کینوس زیادہ نظر آجائے اب یہاں پر یہ چیز ہے کہ اگر آپ اپنے ٹولز میں دیکھیں تو ایک لائن ٹول ہے یہاں پر آپ کو اگر اس پر تھوڑا سا ماؤس کو پریس رکھیں تو یہاں ایک آپ کو نظر آگا ریکٹینگل گریڈ ٹول ریکٹینگل سامراد ایک جو ہم باکس بناتے ہیں اور گریڈ ٹول یعنی اس کے ساتھ ہم بہت سارے ریکٹینگل اکٹھے بنا سکتے ہیں اس پر کرنا ہے ہم ہم نے کلک اب اگر ہم اپنے سکرین پر ڈراؤ کریں گے تو یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا باکس سا بن جائے گا جس میں کافی سارے ریکٹینگل ہوں گے ٹھیک ہے اس کو ہم ٹیبل بھی کہا سکتے ہیں اب یہ جو اوپر سے نیچے کی طرف ہم آتے ہیں تو یہ کہلاتی ہیں ورٹیکل لائنز اور جو لیٹ سے رائٹ دائیں سے بائیں چلتی ہیں یہ کہلاتی ہیں ہوریزنٹل لائنز تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں ہوریزنٹل یہ رو ون رو ٹو رو ٹری رو فور جو فائیو ہے فائیو اس میں روز ہیں لیکن ٹیکنیکلی یہاں پر الیسٹریٹر میں یاد رکھیں گے یہ زیرو سے کاؤنٹ کرتا ہے تو لہٰذا اگر ہم اس کو کہیں گے فور روز ڈالے تو وہ فائیو ڈال دے گا اسی طرح ورٹیکل ہم دیکھیں تو کولم نمبر ون ہے کولم نمبر ٹو ہے کولم نمبر ٹری ہے تو اگر ہم اس کو کہیں گے تین کولم ہے تو وہ چار ڈال دے گا کیونکہ یہ زیرو سے کاؤنٹ کرنا شروع کرتا ہے اب اس کی سیٹنگ کیسے ہو سکتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو آپ پکڑ کے کسی بھی کلر میں لے سکتے ہیں بلکل دوسرے جس طرح اوبجیکٹس ہوتے ہیں اب اس میں کوئی کلر فیل کر دیں دیکھیں فرض کرتے ہیں یہ گلو کر دیں اس کے آؤٹلائن جو ہیں اس کا سائز بڑا چھوٹا کر دیں آؤٹلائن کے کلر چینج کر دیں کوئی بھی آپ کلر کر سکتے ہیں جیسے آپ کی ضرورت پڑے تو اس طرح اپنی چیزوں کو جس طرح باقی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے اب ہم اس کو دیکھیں گے میں اس کو جلیٹ کر رہا ہوں دوبارہ سے میں نے کلر ڈیفارڈ لے لیے ہیں اور اب یہ جو ریکٹینگل گریٹ ٹول تھا اس کے اوپر میں ڈبل کلک کروں گا جو ہی میں ڈبل کلک کروں گا آپ کا سامنے ایک وینڈو آجائے گی پہلے اس کی ویٹھ اور ہائٹ یعنی جو کولم کی ویٹھ اور ہائٹ اب وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں ہے ہوریزنٹل ڈیوائیڈرز وہ کہتا ہے کہ ہوریزنٹل کتنے ڈیوائیڈرز لگائے اب یہاں لکھیں چار ہوریزنٹل سے مراد آپ کے لیفٹ اور رائٹ ٹھیک ہے اب چار لکھیں تو فرض کرتے ہیں میں اس کو پانچ کر دیتا ہوں آٹھ کر دیتا ہوں میں آٹھ کر دیتا ہوں اب آٹھ سے مراد ہوگا کہ نو ہمارے وہ جو لگیں گی لائنے جو نو ہوں گی اور اس کو جو ویٹھیکل ڈیوائیڈرز ہیں جو اوپر سے نیچے ہیں وہ فرض کرتے ہیں میں کر دیتا ہوں تین اس کا مطلب چار لگیں گی اس کو ہم اوکے کرتے ہیں اب اگر ہم یہاں سے ڈرا کرنا شروع کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کی جو اوپر سے نیچے ہیں وہ چار آگئی کیونکہ ہم نے تین لکھی تھیں اور جب دائیں سے بائے جو روز ہیں اس کی ایک دو تین چار پانچھ سات آٹھ اور نو تو اس طرح سے آپ اپنی مرضی کی چیزوں کو اپنی مرضی کے ٹیبلز کو ڈرا کر سکتے ہیں اب اس میں اور ورکنگ کے حساب سے یہ بھی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس کو ایک مختلف قسم کا ڈیزائن دے سکتے ہیں وہ کیسے دیں گے ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کو میں دوبارہ سے ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور یہاں پر ڈبل کلک کر کے اس کی سیٹنگ میں اس کو یہاں فرض کرتے ہیں ہاریزنٹل بھی پانچ کر دیتے ہیں اور ورٹیکل بھی پانچ کر دیتے ہیں اور میں کرتا ہوں اکی اب جو ہی آپ نے اس کو دراغ کرنا شروع کرنا یہ دیکھئے گا گاور کیجئے گا اب اپنے ماؤس کا بٹن نہیں چھوڑنا یہ دیکھیں چھے اس کے ورٹیکل روز ہیں ڈوائیڈرز ہیں اور چھے اس کے ہاریزنٹل ہیں تو اب آپ نے ابھی ماؤس کو نہیں چھوڑنا اگر ماؤس کو چھوڑے بغیر آپ کی بورڈ سے سی پریس کریں یہ دیکھیں گا سی میں پریس کرتا ہوں تو اس کی لائنیں سکڑ کر آپ کی کٹھی ہوتی جا رہی ہیں آپ کے رائٹ سائیڈ پہ اس کو کہتے ہیں یہ سکیو ہے سکیو سکڑ کر رائٹ سائیڈ پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں اس سے مختلف قسم کے ڈیزائن بن سکتے ہیں اور اتنے اچھے اچھے ڈیزائن بن سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے اور اگر آپ سی کی بجائے ایکس پریس کرنا شروع کر دیں کی بورڈ سے تو یہ سکڑ کر پہلے تو ایک زفہ آپ واپس آ جائیں گی اور سکڑ کر پھر آپ کے بالکل لیف سائیڈ پہ جانا شروع ہو جائیں گی تو اس سے بھی آپ کافی ساری چیزیں جنریٹ کر سکتے ہیں اگر میں اس کو یہاں چھوڑ دوں تو یہ دیکھیں یہ اس شکل میں آ جائے گا اگر میں اس کی سیٹنگ پر ڈبل کلک کروں یہ دیکھئے گا تو آپ دیکھیں گے یہاں ایک option ہوتا ہے سیکیو یہ نیچے نمبر کی نیچے سیکیو ٹھیک ہے یہ چیزیں یہاں پر یہ سیکیو جو ہے مائنس ہنڈرڈ ہو چکا یہاں پہ ورٹیکل ڈوائیڈر میں مائنس ہنڈرڈ ہو چکا جو بھی ہم نے پریس کیا تھا اب ہم اس کو دوبارہ سے زیرو کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کو زیرو کر کے ہم کرتے ہیں اوکے اب اگر اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں ایک دفعہ یہ دیکھئے گا سیلیکٹ کیا ڈیلیٹ کیا اب اگر ہم اس کو یہاں پر دوبارہ سے کہ سی اور ایکس کا استعمال کر کے ہم لیفٹ یا رائٹن کو کٹھا کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم ایف پریس کریں ایف یہ دیکھئے اس سے کیا ہوگا یہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور اگر وی پریس کرنے یہ اپوزٹ جائے گا تو ایف اور وی جو ہے یہ آپ کا اوپر نیچے ان چیزوں کو سیکیو کرنے کے لیے یہ دیکھیں میں نے اس کو سیکیو کر دیا ہے اب اگر اس کو یہاں چھوڑ دیا جائے سیٹنگ میں جائیں گے تو یہاں دیکھیں ہوریزنٹل سیکیو جو مائنس وان ٹونٹی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں تو یہ اس طرح سے یہ کٹھی ہو رہی ہے بہرحال اس کو ہم کرتے ہیں زیرو اور یہاں پر اوکے کرتے ہیں اب یہ دوبارہ اس کی سیٹنگ ری سیٹ ہو گئی ہے اس کو اگر میں ڈیلیٹ کر دوں اس کے بعد اگر آپ کوئی چیز ڈروہ کریں گے تو بالکل نارمل حالت میں ہوگی یہ دیکھئے گا اور اس کے اندر کلر فیلنگ وغیرہ کر کے آپ مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ڈروہ کر سکتے ہیں اور یہ بہت ساری چیزیں بہت ساری جنگوں پر آپ کے کام آتی ہیں جیسے میں ڈبل کلک کرتا ہوں اور اس کی ہوریزنٹل اور ورٹیکل میں ٹونٹی فائیو ٹونٹی فائیو یہاں کر رہا ہوں اور اوکے کرتا ہوں تو اب یہاں دیکھیں سکرین کے اندر آپ ان چیزوں کو اس طرح سے کر کے آپ اپنے ڈرائنگ میں استعمال کر سکتے ہیں مختلف چیزیں مختلف افیکس جو ہیں وہ create کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے ہیں ان کو اب مختلف افیکس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح کریں گے ظاہر ہے اس کو ہم تھوڑا سا مزید دیکھ لیتے ہیں اگر میں یہاں پر اس کو سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں چلیں اس کو سائیڈ پر رکھ دیا اگر یہاں میں ایک پکچر لے کے آ رہا ہوں جی دیکھیں فائل پلیس اور یہاں پر فرض کر دیئے میں پکچر لے کے آ رہا ہوں ایک اور اس کو میں یہاں اس طرف کو یہاں کر دیا اور اس کو کر دیا ایمبیڈ ٹھیک ہے جی اب میں کیا کرنے لگا ہوں اس کی سیٹنگ بھی طرف گیا ہوں اور اس کی جو ورٹیکل ہے وہ میں یہاں بڑھا رہا ہوں ورٹیکل میں اس کو کر رہا ہوں جی فورٹی فائیو اور ہوریزنٹل رکھنے ٹوانٹی فائیو اوکے کر دیا اب یہاں سے رکھ کے میں اس کو اگر یہ دیکھیں یہاں پر رکھ کے تھوڑا سا زیادہ ویسے میں کر گیا ہوں اس کو تھوڑا سا میں زیادہ کروں گا جی دوبارہ کریں گے ہم اس کو اس کی سیٹنگ کر کے اس کو فورٹی فائیو کی بجائے ہم یہاں پر سکسٹی فائیو کرتے ہیں جی آپ نے دیکھ لیا جو اچھا لگے برحال آپ کی مرضی ہوتی کوئی رون نہیں ہے کتنی کرنے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی بھی میرے حساب سے صحیح نہیں ہے ہم اس کو دوبارہ کر کے یہاں 55 یا 45 بھی رہنے دیتے ہیں یہاں 25 کے بجائے ہم 35 کہ دیتے ہیں آپ کرتے ہیں تو تھوڑا سا اچھا گریڈ بنے گا یہ دیکھیں اس طرح کا گریڈ اس طرح کا گریڈ بنا کے آپ چاہیں تو اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ گری کلر میں دے دیں اس طرح سے یہ بہت زیادہ اچھا نہیں لگ رہا ہم اس کو کم کرتے ہیں ہم کرتے ہیں اس کے گریڈ کو یہاں پر کر دیتے ہیں جی 5 اور یہاں پر کر دیتے ہیں 7 تو اس طرح کا ہم بنا کے دیکھتے ہیں اس طرح کا یہ دیکھیں اس طرح کا ہم چیزوں کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اب یہ کام ہم اور کر سکتے ہیں اب یہ جو لائنیں ہیں ہماری اس طرف کو وہ کام نظر آ رہی ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں اس میں افیکٹ دے سکتے ہیں کہ آوٹ لائن کو پکڑ کے ہم یہاں پر پہلے تو یہاں ونڈوز میں جا کے سوچز کو کرتے ہیں آن اور یہاں سے یہ والا اس کا لے لیتے ہیں ہم گریڈینٹ لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ گریڈینٹ ہے اور بے شک آپ وائٹ کو اس طرف لے جائیں اور بلیک کو اس طرف لے جائیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرف سے یہ وائٹ ہے اور اس طرف سے بلیک ہے اب یہ جو وائٹ والا ایریہ ہے اگر ہم اس طرف سے اس کی اپیسٹی کو یہاں زیرو کر دیتے ہیں تو دیکھیں ایک افیکٹ کریئٹ ہو رہا ہے جو لائنیں آہستہ آہستہ جو ہیں وہ ڈیم ہوتی جا رہی ہیں یہ دیکھیں ایسے تو یہ ایک افیکٹ کریئٹ آپ کر سکتے ہیں یہاں پر اس طرح سے مختلف یا اس کو مختلف ہم مختلف جو ہیں وہ آہ لائنوں کو مختلف قسم کا جو دے سکتے ہیں جس سے وہ دیکھیں لائنیں درمیان میں سے بلکل ختم ہو گئی ہیں اور اگر اس کو ہم اس طرف لے جاتے ہیں تو یہ لائنیں اب لیفٹ سائڈ 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 سائے سائڈ سائڈ سائے بلکل ختم ہوتے جارہی ہیں اگر آپ سکرین پر دیکھیں یہ دیکھیں لائنیں جو ہیں آہستہ 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 بلکل مدام ہو کے مکس ہو گئی ہیں تو یہ آپ گریڈینٹ کے ذریعے اس کو مختلف قسم کے افیکس بھی دے سکتے ہیں چیزوں کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اور اگر آپ چاہیں تو اس کی کلر بھی جو تھا وہ بدل لیتے بلو کر دیتے یہاں تھوڑا سا جیسے ڈروپر لے کے یہ والا کلر ہم لے لیتے ہیں جو آہستہ سے اس کے اندر ہی مکس ہو رہا ہے تو اس سے مختلف قسم کے ہم افیکس جو ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ چیز آپ نے کر لینا ہے اور بس آج کے لیے اتنا ہی میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹے سی ویڈیو آپ کے لیے ہلفرو رہی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ